اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں خوش شامدید میرا نام کامران یوسف ہے امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایک بریکنگ خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سوات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اگین ایک اور دہشتگردی کا واقعہ اور کم از کم جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ایک جو پولیس آفیسر ہے اہلکار ہے اس جو دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہو چکا ہے جبکہ کم از کم چار جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں اور ایک دو جو زخمی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے تو یہ دیسٹ رول میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں جو سب سے اس کے اندر اہم پہلو ہے کہ جس پولیس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ لیڈ کر رہی تھی وہ اس کافلے کا حصہ تھی جس میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ گیارہ یا بارہ ممالک کے جو امبیسٹرز تھے وہ ٹریول کر رہے تھے اس کنوائے میں مالم جبا جا رہے تھے منگورہ سے تب یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے جو واقعی کی تفصیلات ہیں کہ بارہ ممالک کے جو امبیسٹرز ہیں جن میں ایران، روس، زمبابی، روانڈا، ایتھوپیا، پرتگال، تاجکستان اور چند اور جو ممالک تھے ان کے امبیسٹرز شامل تھے ان کو دعوت دی گئی تھی اسلام آباد اور جو منگورہ چیمبر آف کامرس ہے انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا سوات منگورہ میں تو وہاں پر یہ گئے تھے اور دن میں وہ تقریب تھی وہ تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد جو تفصیلات ہیں کہ انہوں نے رات گزارنی تھی مالم جبا جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا انتہائی ایک خوبصورت سیہاتی مقام ہے لیکن جب یہ کافلہ امبیسٹرز کا وی وی آئی پی کافلہ جب سڑک کے اوپر جا رہا تھا مالم جبا مالم جبا کی طرف رما داما تھا تو جو سب سے آگے گاڑی تھی اس کافلے کے اندر پولیس کی پولیس کی وین وہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اڑا دیا گیا جس کی نتیجے میں میں نے کہا کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق جو ایک پولیس اہلکار ہے وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ چار جو ہیں وہ زخمی ہیں اس واقعے کے فوراں بعد پولیس کا کہنا ہے کہ پورے علاقے کو کورن آف کر دیا گیا اور جو غیر ملکی امبیسٹرز تھے ان کو ایویکویٹ کیا گیا اور فورشنیٹلی خوشکسمتی کے ساتھ کوئی بھی جو ڈپلومیٹ ہے اس میں زخمی نہیں ہوا اور کوئی ادروائز جانی نقصان نہیں ہوا تو ان کو فل فور اسلام آباد کے لیے واپس روانہ کر دیا گیا ہے جو ان کا اریجنل پلان تھا کہ آج رات انہوں نے معلم جببہ میں رکنا تھا پھر کل ایک اور تقریب میں شرکت کرنی تھی اور کل بھی انہوں نے وہی پہ رہنا تھا لیکن اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے تمام جو پلان ہے اس کو منسوک کرنا پڑا اور ان کو ہنگامی بنیادوں پر وہاں سے ایویکویٹ کرنا پڑا اب یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی تک جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن جو اس وقت خیبر پختون خواہ کی صورتحال ہے وہاں پر جو دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو مختلف جو دہشتگرد گروہ ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں اور اس میں جو امپورٹنٹلی آئی تنک لگتا یہ ہے کہ یا تو کل ادم تحریک طالبان پاکستان یا اس سے جڑا جو کوئی اور گروہ ہے وہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کا ویسے تو دہشتگردی کے واقعات خیبر پختون خواہ کے اندر ہو ہی رہے ہیں لیکن اس طرح کے کافلے میں جب سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی ہو وی وی آئی پی سیکیورٹی ہو جب آپ ایک درجن کے قریب غیر ملکی امبیسٹرز کو وہاں پر لے کر کے جا رہے ہوں اور اس طرح کا واقعہ پیش آنا یقینی طور پر یہ پاکستان کے ایمیج کے لیے خیبر پختون کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جو فورن امبیسٹرز ہیں یا غیر ملکی جو جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اب اٹیمٹ کریں گے کم از کم ان علاقوں میں جانے کے لیے اس میں جو اہم سوال ہے کہ جب یہ ٹرپ ترتیب دیا جا رہا تھا تو آئیم شور کہ سیکیورٹی کے ایکسٹر آرڈری انتظامات کیے گئے ہوں گے کیپنگ ان مائنڈ کے وہ جو علاقہ ہے وہاں پر دہشتگردوں کی پریزنس ہے اور اس طرح کے جو ہائی پروفائل ٹارگٹس ہیں یقینی طور پر ان کی رینج میں بھی ہو سکتے ہیں اور جو دہشتگرد ہیں وہ ٹارگٹ کرنا چاہیں گے بھی کیونکہ خدا نہ خواستہ دو کہ ڈیمیج تو آلیڈی ہوا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر جو حملہ آور ہیں یہ دہشتگرد ہیں کامیاب ہو جاتے اور اس میں کسی فورن ڈپلومیٹ کی جان چلی جاتی تو آپ اس کا پھر امپیکٹ دیتے ابھی بھی امپیکٹ آئے گا لیکن اس صورت کے اندر کیا امپیکٹ ہوتا اب جو سب سے عام اس کے اندر سوال ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک تو اگر اتنا ہائی پروفائل وزٹ ہو رہا تھا تو اس ایریے کی سیکیورٹی جو ہے وہ کیسے منج کی گئی عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب اس طرح کے وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو اس علاقے کی پہلے سینٹائزیشن کی جاتی ہے مثلا اس طرح کا کوئی جو پریزنس ہے ایریہ کے اندر کوئی ایمپروائز ایکسپلوسیف ڈیوائز یا کوئی اور اس طرح کا جو تخریبکار جو میٹیریل ہے یا تخریبکاری میں جو استعمال ہو سکے اس کو پری ایمٹ کیا جاتا ہے اس کیس کے اندر کیا اس طرح کی سینٹائزیشن کی گئی کیا اس تھیٹ کو انٹیسپیٹ کیا گیا یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور اس کا آبیسلی جو تحقیقاتی ادارے ہیں اب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ تحقیقات کر رہے ہوں گے دوسرا آئی ٹھنک آپ کو پتا ہے کہ سوالات وہ علاقہ ہے جب دوہزار آٹھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر طالبان کا پورا کنٹرول تھا وہ ملہ فضلاللہ کے نام سے جو ملہ ریڈیو بھی جسے کہتے تھے اس نے آہستہ آہستہ کر کے یہاں پر قبضہ کیا اور پھر اس حد تک انہوں نے قبضہ کر لیا کہ وہاں پر بالکل جو ٹی ٹی پی کا یا طالبان کا پورا وہاں پر کنٹرول تھا جو لوکل انتظامیاں سب کچھ وہاں پر ختم ہو گیا وہاں پر انہوں کھلے آم لوگوں کو فانسیاں دینا ان کو باقی سزائیں دینا شروع کر دیں پھر پاکستان کو باقیدہ طور پر ایک فل سکیل فوجی آپریشن لانچ کرنا پڑا اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہاں پر جو امن ہے وہ واپس آیا اور ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ سواد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سوچسر لینڈ ہے تو ایک دفعہ پھر وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے جانا شروع کیا لیکن یہ جو واقعہ آج پیش آیا ہے یقینی طور پر ان کوششوں کو جھٹکا پہنچے گا کہ پاکستان اور جو خیبر پختونخواہ کے اندر بھی جو ٹورزم انڈسٹری کو آپ ریوائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نہ صرف لوکل بلکہ فورن ٹورسٹس کو بھی اٹریک کرنے کی یہ کوشش ہے اور اس انسیڈنٹ نے یقینی طور پر ایک سیٹ بیک ضرور دیا ہوگا اب اس میں ہم نے دیکھا کہ دو کے سواد کے اندر کافی حد تک جو law and order کی situation ہے وہ بہتر ہو گئی تھی لیکن افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات کیے جو ماضی کی حکومت تھی جو establishment تھی اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو دہشتگرد تھے ان کو resettlement کرنے کے نام پر واپس لیا اور ہم نے دیکھا کہ سواد کے اندر بھی مقامی لوگوں نے اعتجاج کیے کیونکہ ماضی میں وہ اس تلخ تجربے سے گزر چکے تھے جب وہاں پر یہ دہشتگرد دندناتے پھر رہے تھے اور جب مقامی لوگوں نے وہاں پر دیکھا کہ دوبارہ سے یہ دہشتگرد علاقوں میں واپس آ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر اعتجاج بھی ہوئے لیکن جو damage ہے وہ done ہو چکا تھا کیونکہ جن لوگوں کو اس وقت کی establishment میں حکومت میں واپس آنے کی اجازت دی وہ پاکستان آ چکے تھے اور ایک assessment یہ بھی ہے کہ جو پاکستان میں اس کے بعد دہشتگردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا جن کو as part of a deal واپس آنے دیا اس امید پر کہ وہ ہتھیار پھینک دیں گے اور ایک پرامن شہری کے طور پر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور اس واقعے نے یقینی طور پر ایک علاقے رکھ دیا ہے کیونکہ already اگر آپ خیبر پختون خواہ کے دس جو ازلاں ہیں southern districts ہیں اس کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشتگردی کی وہ لپیٹ میں آئے روز دہشتگردی کی بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں اور اس میں جو دوسرا اہم سوال ہے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک ٹسل بھی چل رہی ہے جو لوکل انتظامیہ خاص کر کے جو پولیس ہے اور پھر جو فوج ہے ان کے درمیان بھی ہم نے لکی مروت اور بنو اور ان علاقوں کے اندر دھرنے بھی دیکھے پولیس والوں کی طرف سے اتجاج بھی کرتے دیکھا جس میں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو فوج کی چیک پوسٹیں ہیں یا فوج چیک پوسٹوں سے ویڈراؤ کر جائے اور وہ خود دہشتگردوں کے ساتھ بہتر انداز سے نمٹنا چاہتے ہیں تو جو لکی مروت میں گزشتہ ہفتے ایک تقریباً ایک ہفتے تک وہاں پر دھرنا دیئے رکھا پولیس والوں نے تو اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت وہاں پر جو فوج ہے کہا یہ گیا کہ وہاں سے جو چیک پوسٹوں سے جو تائنات ہے وہاں سے ویڈراؤ کر لے گی اب سوال یہ ہے کہ اگر تو فوج چیک پوسٹوں سے اور ان علاقوں سے جو حساس سنارے ہیں علاقے ہیں وہاں سے ویڈراؤ کر جائے تو کیا جو کی پی پولیس ہے اس کی اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ اس دہشتگردوں اس دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ نمٹ سکے کیونکہ جو دہشتگرد ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے وہ اسلحہ جو امریکی پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو کیا کی پی پولیس جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور یہ جو سوات والا انسیڈنٹ ہے یقینی طور پر اس سے کئی سوالات جنم دیئے ہوں گے کہ وہاں پر کیا پولیس آل الون سیکیورٹی کو مینج کر سکتی ہے وہاں پر جو دہشتگردوں کی موجودگی ہے دوسرا اس کے اندر جو سب سے اہم سوال ہے آئی تنک کہ جو کی پی گورنمنٹ ہے جو علی امین گنڈا پور ہے یہ بھی ایک تنازہ حالیہ دنوں میں بنا جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آہ افغانستان کے ساتھ خود بات کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ آہ ان کے صوبے میں جو دہشتگردی کے واقعات میں پی در پی اضافہ ہو رہا ہے ان کو روکا جا سکے اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اگلے ہی روز آہ جو آہ پشاور میں آہ جو کانسلٹ آہ کانسلٹ جرنل ہیں افغان طالبان کی ان کے ساتھ ملاقات بھی کیا علی امین گنڈا پور نے پھر آہ ان کو بارہ ربی لبل کی ایک تقریب میں بھی آہ مدو کیا لیکن وہ بھی ایک تنازہ بن گیا کیونکہ وہاں پر آہ جو آہ افغان ڈیپلومیٹس تھے انہوں نے آہ قومی طرح آنے پر آہ کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا پاکستان کے پاکستان کو اتجاج کرنا پڑا اور یہ جو آج کا اب واقعہ ہوا ہے سواد کے اندر آہ it is very much possible کہ اس میں ٹی ٹی پی ملوث ہو سکتی ہے اور اس کے لنکیجز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جا مل سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا پی ٹی آئی جو ہے کیا خیبر پختون خواہ کی جو گبرمنٹ ہے وہ اب بھی بزد رہے گی کہ وہ افغانستان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ بارچیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیریس پروکیشن ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ٹی ٹی پی اور باقی دہشتگرد گروہ تو ٹارگٹ کری رہے تھے لیکن اب جو فورن ڈیپلومات ان کے جو ایمبیسٹرز کو ٹارگٹ کرنا اور ایمبیسٹرز بھی ایران اور روس جیسے جو ممالک پھر باقی کئی جو سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں ان کی ایمبیسٹرز ان میں موجود تھے اور خدا نہ خواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا جو بلو بیک ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ابھی بھی یہ چھوٹی خبر نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ہیڈلائن جو ہے وہ بن رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر حملہ تو جو فورن ڈیپلومات ان کے کافلے کے اوپر ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ خوشکسمتی تھی کہ وہ مین کافلے کو جو ہٹ نہیں کیا بات سٹل بدکسمتی سے جو ایک پولیس ایلکار ہیں جو آگے لیڈ کر رہے تھے اس کانوائے کو وہ اس میں شہید ہوئے ہیں چار جو ہیں وہ زخمی ہیں تو اس واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے مثلا جو کے پی میں کے پی گورنمنٹ کی جو سٹیٹیجی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پھر وہاں کی پولیس کا جو اعتجاج حالیہ مہینوں میں ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہا ہے اور اس بیچ پھر یہ واقعہ ہو جانا تو یقینی طور پر اپنی جو ہمیں سٹیٹیجی ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت مشکلوں کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اس ناسور پر قابو پایا تھا دوہزار ساتھ سے آن ورڈ ہم نے دیکھا تقریباً دوہزار پندرہ سولہ تک پاکستان ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا کوئی پاکستان کا چھوٹا بڑا علاقہ محفوظ نہیں تھا پھر ایک بہت بڑی پرائیس پے کی ہم نے ایک فل سکل ملٹری آپریشن لانچ کیا سابقہ قبائلی علاقوں کے اندر سیٹلڈ ایریاز کے اندر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے اور بلاخر اس سارے ایفرٹ کے بعد کافی حد تک پاکستان کامیاب ہو گیا کہ ان دہشت گردوں کو پیچھے دھکیل سکے ان دہشت گردوں کے اوپر قابو پا سکے لیکن افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کی سٹیٹیجی تھی وہ جو ایک بلنڈر ہم نے کمٹ کیا اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ایک تفہہ پھر جو دہشت گرد ہیں وہ بہت امبولڈن ہو گئے ہیں اور وہ بہت جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف اور اس طرح کے جو اب اٹیکس ہیں ان میں کافی حد تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو آئی تنگ یہ موقع ہے سر جوڑ کر بیٹھنے کا کیونکہ اگر اس طریقے سے ان دہشت گردوں کو الاؤ کیا اور یہ جس طریقے سے آج کا جو واقعہ ہوا ہے تو پھر پاکستان کے لیے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ بہت بڑھ سکتے ہیں اور اگر یہ سیکیورٹی چیلنجز بڑھیں گے تو جو پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے اپنی معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے تو وہ پھر ریوائیو ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی بہرحال اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جو بھی آپ ریٹ ہوگی میں آپ کو آقا کرتا رہوں گا لیکن فیلال آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ